دنیا کا سب سے آسان کام ہے آپشن کھریدنا آپشن بائی کرنے سے آسان کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آپشن کی قیمتیں کم ہونے سے پہلے اس آپشن سے بہر آنا یعنی entry easy ہے exit مشکل ہے جیمز بانڈ کہتے ہیں کہ جب کبھی danger میں پرویش کر رہے ہو تو پہلے سوچ لو کہ نکلو گے کیسے 20 روپے کی کال پلک چھپکتے ہی 2 روپے رہ جاتی ہے 8 رہ جاتی ہے تو دیکھیں سب سے مشکل کام آپشن میں ہے exit سارا کھیل exit کا ہے کیسے کیا جاتا ہے آپشن میں صحیح طرح سے exit یہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ option کے danger سے زندہ باہر آنا چاہتے ہیں سرکشد باہر آنا چاہتے ہیں تو آج کے ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا end تک دیکھئے گا like کیجئے گا share کیجئے گا لیکن اس سے پہلے چینل کو subscribe کر لیں نمشکار جائے شریرہ دیکھئے کلاس میں کئی بچے ہوتے ہیں اور سب کے پاس ایک سا پین ایک سا پینسل باکس ایک سا کاغذ سب کچھ برابر ہوتا ہے لیکن کچھ بچے اسی پین سے زبردست اتر لکھ دیتے ہیں اسی طرح سے tools سب کے پاس وہی ہیں وہی RSI وہی moving averages وہی indicators لیکن کچھ لوگ اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں اور کچھ یوں ہی زور آزمائش کرتے رہتے ہیں تو دیکھیں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ options کے مائی جال سے صحیح سمیہ پر نکلا کیسے جاتا ہے یعنی مان لے آپ نے کوئی call یا put خریدی ہے اس میں سے صحیح موقع پر profit لے کر باہر کیسے آیا جاتا ہے یعنی exit کیسے ہو اور اس کے لیے جس indicator کا استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں شرطیا آپ نے سنا ہوگا leading indicator ہے 60 سالوں سے استعمال میں ہے indicator ہے RSI لیکن کیا آپ نے relative strength index یعنی RSI دو الگ الگ periods کے ایک ساتھ دیکھ کر trading کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہے جی ہاں یعنی ایک ہی سمیہ پر ایک ہی چارٹ پر 14 period کا regular RSI ڈالا جائے اور ساتھ میں 50 period کا RSI بھی ڈال دیں اور پھر دیکھئے کیا گزب magic ہوتا ہے شاندار entry شاندار exit اور سب سے important چیز ہے کہ کرنا کیا ہے یہ بلکل سپشٹ ساف دیکھتا ہے تو میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا چارٹ کھولیں اگر 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 آپ option کے ٹریڈر ہیں تو 15 minute کا چارٹ کھول نا ہوگا 15 minute کے چارٹ پر اپنا normal RSI ڈال دیں RSI میں 70 30 کی رکھائیں تو ہوتی ہیں 50 پر بھی رکھا ڈال دیں ساتھ میں ڈالیں 50 پیریڈ کا RSI 14 کے علاوہ 50 کا بھی اکترکت RSI ڈالیں اور جب 2 RSI چارٹ پر ایک ساتھ دکھائی دیں گے تب بنے گی دمدار سٹریٹیجی اور پھر اس کے ذریعے entry اور exit کھو جیں اور پھر دیکھئے بلکل صحیح موقع پر entry ہوتا ہے آئیے ہاتھ کنگن کو RSI کیا سیدھا کود پڑتے ہیں سٹریٹیجی کی گہرائی میں سمجھتے ہیں اس کو استعمال کر کے دیکھئے گا آپ خود چونک جائیں گے تو آئیے سیدھا charts کا روک کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں charts پر ایک نہیں بلکہ 2 RSI place کر کے کس طرح سے ایک زبردست رنڈیتی بن سکتی ہے اور کیسے سب سے صحیح موقع پر آپ اپنی position سے exit کر سکتے ہیں یہ بھی آج کی رنڈیتی میں سمجھیں گے دیکھیں اگر آپ option trader ہیں تو یاد رکھئے آپ کو دیکھنے ہوں 15 minute کے intraday charts کیونکہ option trading میں سب سے بہترین اور آپ دیکھ رہے کہ کئی دن وں کا پرانا data ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے پہلا rsi chart پر place کرتے یہ 14 period کا regular rsi جس سے آپ اچھے طرح سے پرچت ہوں یہ rsi پوری دنیا دیکھتے ہیں سب commonly used rsi کی سنکھ 14 14 تو یہاں میں 14 period کا normal rsi استعمال کر رہا ہوں کوئی بھی فیر بدل اس میں نہیں کیا ہے یہاں پر آپ کو تین رکھائیں نظر آئیں گی یہ 70 پر over bot کی لائن ہے یہ 30 پر over sold کی اور بیچ میں 50 کے رکھا ہے یہ 14 period کا normal rsi ہے جو کہ آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو پہلا rsi normal regular 14 period rsi ہو گیا دوسرا rsi جو اب ہم screen پر ڈالیں گے یہ 50 period کا rsi تو دیکھیں یہ 50 period کا rsi اب کیونکہ 15 minute کا چارج دیکھ رہے ہیں تو 50 period کا مطلب ہو جاتا ہے کہ 50 minute کے 50 periods period کا rsi ہے اب ہم دون کو ملا کر دو time frame کے rsi اس کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک بہت ہی زبردست strategy بنائیں گے تو آئیے دیکھیں کیسے کام کرتی ہے strategy سب سے پہلے آپ 50 period rsi کو دیکھنا ہے 50 period rsi 50 کی ریخ کے نیچے ہو تو آپ کو سیل کے موقع تلاش نہیں اور اگر 50 period کا rsi 50 کے اوپر ہو تو آپ کو اس دور میں buy کے موقع تلاش نہیں یہ تو بلکل ایک simple سی چیز ہو گئی اور اس کو آپ چاہے جہاں چارٹ پر لگا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ رہے گا کہ یہ جو دور ہے یہاں پر buy کے موقع تلاش نے تھے اس period میں جہاں نفٹی میں گرابٹ آئی sell کے موقع ڈھونڈ نے تھے یہاں پر buy کے اور sell کے تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے یہ آپ کو نیچے والا rsi بتائے گا کب کرنا ہے یہ آپ کو بیچ کا یہ جو چارٹ ہے یعنی جو اوپر والا rsi ہے یہ بتائے گا تو بھائی دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں مان لیجئے آپ 50 کے اوپر اس نیچے والے rsi کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ 50 کے اوپر نیچے والا 50 period کا rsi گیا اس ی سمیں آپ نے دیکھا کہ اوپر والا rsi بھی یا تو پہلے سے 50 کے اوپر ہوگا یا پھر وہ بھی لگ بھگ اس سمیں 50 کے اوپر جا رہا ہے تو بس آپ کو خریداری کا موقع مل گیا یہاں پر buy کرنا ہے اب دو صورتیں ہو سکتی ہے یا تو یہ rsi وہاں پر exit کر جائیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت entry اور exit یہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی دیا ایک بار دوبارہ اس کو سمجھ گیا 50 کے اوپر نیچے والا rsi 50 کے اوپر گیا آپ نے وہاں تہہ کر لیا کہ خریدنا ہے جب آپ نے خریدا تو ایک بار 14 period کے rsi کو دیکھا وہ 50 کے اوپر چل رہا تھا تو آپ کے لئے خریداری کا سنکیت بلکل سپشٹ ہو گیا جب تک 14 period کا rsi 50 کے اوپر ہے آپ کو position پر بنے رہنا ہے یعنی کہ call خریدی ہے مان لیجے آپ نے آ پر تو اس call کو hold کریں گے جب آپ نیچے آنے لگی تو وہاں پر آپ کو نکاس پانا ہے تو آپ دیکھیں آپ نے entry کہاں لی آپ نے لگ بگ اس candle کے آس پاس یعنی کہ جب نفٹی 18,050 60 levels کے آس پاس چل رہی تھی جب آپ نکلے یہاں تب سمئے نفٹی کا اسطر 18,220 تھا یہ ایک نا ہے یہ بھی جان لیتے پٹ خریدنے کے لیے 50 period کا یعنی کہ جو نیچے والا RSI ہے وہ 50 کے نیچے جائے اور جو 14 period کا RSI ہے وہ بھی اس سمئے 50 کے نیچے ہو اس کے بعد جب یہاں آپ نے sell کی امان لیجے یعنی آپ نے put خریدا آپ نے دیکھا کہ put کے premium بڑی تیجی سے بڑھ نے لگے کیونکہ نفٹی گرنے لگا آپ کو profit آنے لگا یہ اوپر والا RSI یعنی 14 period کا RSI اوپر sold میں 30 کے نیچے چلا گیا جب یہ 30 کے اوپر واپس آنے لگا تو یہاں ہم نے profit بک کر لیا تو آپ دیکھیں یہ swing ہے پورا اس کو آپ نے capture کر آ بڑی خوبصورتی سے اس کے بعد پھر سے ہمارا یہ indicator 50 کے اوپر گیا جب واپس 50 سے نیچے آیا یہاں ہم نے پھر س put کو بائیں کیا کیونکہ اس سمئے بھی نیچے والا RSI 50 کے پھر سے exit کا سنکیت مل گیا تو اس طرح آپ دیکھئے دو بڑے زبردست put کے trades بھی اس سسٹم کے زریعہ آپ کو ملے تو کتنا بھی اس کو میک ٹیس کر لیں بہت ہی اپیوگی بہت ہی سیمپل سیف سسٹم ہے جس میں اگر آپ دونوں indicators کو ساتھ دیکھتے ہیں ایک 50 period کا اور 14 period کا تو آپ کو train کا اندازہ ہو جاتا ہے entry کہاں لینی ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے over bought یا over sold میں جانے پر جب آپ exit کرتے ہیں تو وہ لگ بھگ top پر یا bottom کی سب سے optimum exit ہوتی ہے تو یہ ہے بہت ہی آسانی سے استعمال کرنی ہوگی ایک strategy جس کا استعمال نہ کیبل nifty اور manganifty میں کیا جا سکتا ہے بلکہ آپ چاہیں تو stock کے options میں بھی بھگو بھی اس کا استعمال کر سکتے تو دیکھا آپ نے کتنی بلند strategy ہے کتنی شاندار کتنی simple ہے دو الگ الگ rsi ایک ساتھ دیکھنے ہے جس سے صحیح موقع پر exit ہو جائے 50 period rsi کو 5 minute نہ رہیے آپ دیکھیں گے 50 period rsi جب 50 سے نیچے ہوتا ہے اس سمجھ kable puts کے بارے میں سوچ نا ہے کتنی clarity آپ کو trading میں ملے گی آپ دازہ نہیں ہے ساتھ میں 14 period کے normal normal rsi سے کرنی ہے timing اور پھر دیکھئے گجب کی entry گجب کا exit تو دیکھئے یہ ہے strategy جس کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے تھوڑی practice کیجئے notes بنائیے دو تیم بار اس ویڈیو کو دیکھئے پوری طرح سے نپن ہو جائیے option trading میں آپ کے strategy کے ساتھ جو پورا پریاز کروں گا آپ کو آپ کی اس query کا جواب دینے کا تو دیکھئے یہ strategy جس کا استعمال آپ کو نشجد کرنا ہے اور اسی طرح سے ایک professional option trader بننا ہے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے comments ٹکا ٹپڑڑی کا بے سبری سے میں انتجار کرتا ہوں اور اسی سے میری حوصلہ عوضائی ہوتی ہے موٹی ویشن ملتا ہے دھنیواد آپ سب کا آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے instagram پر ہمیں فالو نہیں کرنے کا دوس سہ کیا ہے تو ترنت بھول صدھار کیجئے instagram پر زبردست نئی چیز آنے والی ہے ایک نیا concept میں instagram پر لے کر آنگا تو آپ سب سے میرا کربت نبیدن ہے کہ ترنت instagram download کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور instagram پر مجھے follow کریں یہ instagram پر میرا handle دھنیواد آپ کا thank you so much جائے ہن جائے بھارت